تو آج کل گاڑی ایک نیڈ ہو گئی ہے تو اگر آپ کے پاس بجٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہے آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور بجٹ ہے چار سے پانچ لاکھ روپے کا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے میں نے پہلے بھی چار سے پانچ لاکھ کے لیے گاڑیوں کے لسٹ بنائی تھی لیکن اب کیا ہے آپ پرائزز وغیرہ چینج ہو گئے ہیں کچھ گاڑیاں نئی بھی آ گئی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو زور دیکھنی چاہیے تو یہ نئی ویڈیو ہے نئے پرائزز کے ساتھ ہے جو کی اگست 2022 میں ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلی گاڑی ہے ماروتیززو کی آلٹو 800 آلٹو 800 کا پرائز سٹارٹ ہوتا ہے تین لاکھ چالیس ہزار روپے سے اور چلے جاتا ہے پانچ لاکھ تین ہزار روپے تک اس میں آپ کو آٹھو سیسی انجن ملتا ہے سنتالیس بی ایچ پی کی پاور مل جاتی ہے مینویل ٹرانسمیشن ہی ملتا ہے آٹومیٹک نہیں ملتا ائر بیگ مل جاتا ہے اور سب سے زیادہ بکنے والی یہ بجٹڈ گاڑی ہے اور کیا اس میں آپ کو ملے گا اس میں آپ کو جو تین لاکھ چالیس ہزار روپے والا ویڈیو ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا باقی اگر آپ LXI ویڈیو لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ خاصے فیچرز وغیرہ مل جائیں گے تو آپ LXI ویڈیو کی طرف جا سکتے ہیں مائلیج کی بات کریں تو مائلیج 22 کی کمپنی نے کلیم کی ہوئی ہے باقی کچھ لوگوں کو زیادہ بھی مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو تھوڑی کم بھی ملتی ہے تو سیٹی ڈرائیو کے لیے کافی اچھی گاڑی یہ بن جاتی ہے دوستو مارودیس دوکی Auto K10 بند کر دی گئی تھی تو اب اس کا فیس لیفٹ اور نیکس جنریشن Auto K10 لانچ کی گئی ہے پرائز دکھا گیا ہے 3,99,000 روپے اور Top Variant کا چلا جاتا ہے 5,83,000 روپے تک یہ آپ کو Manual اور Automatic دونوں Transmission میں مل جاتی ہے 1000cc Engine ملتا ہے آپ کو 3 Slender اور یہ Next Generation Engine ہے پہلے سے Refine ہے اور اچھی آپ کو مائلیج دیتا ہے کمپنی نے تو 25 کی مائلیج کلیم کی ہوئی ہے لیکن جب آپ چلائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ملتی ہے تو مارودی گاڑی ہے تو مائلیج تو ملے گی Standard Variant 3,99,000 روپے کا ہے اس میں بھی اگر آپ LXI یا پھر VXI ویرینٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو فیچرز وغیرہ مل جائیں گے LXI کا پرائز ہے 4,82,000 روپے VXI کا پرائز ہے 5,00,000 روپے باقی گاڑی کی look وغیرہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کیسی لگ رہی ہے اس سے اگلی گاڑی ہے مارودی Alto K10 کی رائیول Renault Quid Renault نے یہ گاڑی Alto کے comparison میں launch کی تھی لیکن اس کی dimension dimension تھوڑی زیادہ لگتی ہے بڑی لگتی ہے گاڑی لیکن اتنی بڑی ہے نہیں اس میں بھی آپ کو 800 cc اور 1000 cc دونوں مل جاتے ہیں mileage بھی company 22 کی claim کی ہوئی ہے لیکن ملتی تھوڑی کم ہے manual اور automatic دونوں transmission آپ کو مل جاتے ہیں جو 4,5,000,000 روپے ہے اس میں آپ کو 800 cc ملتا ہے وہی میں نے جو مارودی کی بتائی ہے وہ 3,4,000,000 روپے سے price چارٹ ہوتا ہے 800 cc تو اگر آپ مارودی کی گاڑی نہیں لینا چاہتے تو آپ رینو کی طرف آ سکتے ہیں رینو کا اگر آپ RXL optional variant لیتے ہیں تو آپ 4,84,000 روپے کا پڑے گا 1000 cc اگر آپ 800 cc لیتے ہیں تو 4,74,000 روپے کا پڑے گا 10,000 روپے کا فرق ہے باقی آپ discount ملے گا وہ الگ ہے اس سے اگری گاڑی Hyundai Centro دوستو میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مارودی کی گاڑی نہیں لینا چاہتے وہ Hyundai کے ہی فین ہیں تو آپ Hyundai Centro کی طرف جا سکتے ہیں Hyundai Centro کا price چارٹ ہوتا چار لاکھ نبے ہزار روپے یہ گاڑی بھی Hyundai کی کم رننگ گاڑی ہے اس لئے اس کے اوپر discount مل جاتا ہے اس میں بھی 20 MPL کی mileage مل جاتی ہے 30 کی CNG پر مل جاتی ہے پیٹرول اور CNG دونوں میں مل جائے گی 1100 سی engine میں مل پاور 36000 روپے اس کا price ہے جس میں آپ 10 یا 15000 روپے discount بھی مل جائے گا تو وہ variant آپ کے لئے اچھا رہے گا دوستو اس سے اگلی گاڑی ہے Marotis Zuki Espresso اونچی height کی گاڑی لینا چاہتے ہے headroom ذہا زیادہ چاہیے تو آپ Marotis Zuki Espresso تک Eco یہ ایک commercial گاڑی بھی ہو سکتی ہے یا اگر 7 seater گاڑی چاہتے ہیں وین چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ پائے کر سکتے ہیں 4 63000 روپے سے price chart ہوتا ہے 1200 cc engine ملتا ہے 73 bhp کی power مل جاتی ہے manual transmission آپ ملتا ہے 5 seater اور 7 63000 روپے کا پڑھتا ہے اور 7 seater standard ہے وہ آپ 4 92000 روپے کا پڑھ دیا لگا تو یہ کچھ گاڑیاں تھی جو کہ 4 سے 5 لاک روپے میں آپ کو مل جائیں گی تو آپ کو کون سا پلان ہے کمنٹ کر کے زور لکھ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں لکھ 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 لکھ